دعوے سے کہتا ہوں چیلنج دیتا ہوں میں مرکزی جامعہ مسجد پونچ سے مجھے بتائیں کہ پرسو جن لوگوں نے شور مچایا ہے وہ بتائیں پورے جمہو کشمیر کے اندر ایک آدمی نے بھی چاند نہیں دیکھا جب پورے جمہو کشمیر کے اندر ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا اب رات کے پونے گیارہ بجے کوئی چاند چڑھا دے اور صرف ایک ریڈیو کی بنیاد پر ایک اعلان کی بنیاد پر ایک ٹی وی کی بنیاد پر اور جس کے عقیدے کا پتہ نہیں جس کے عمل کا پتہ نہیں ایسا آدمی اگر کوئی کہہ دے کیا اس کے ایک کہنے کی بنیاد پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے ماہ رمضان جو ہی آیا تو اب یہ امت کا ایک بڑا عالمیہ ہے کہ نان ایشو کو لوگ ایشو بنا دیتے ہیں وہ چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ضرورت بنا لیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ اللہ کا واسطہ امانداری سے آپ بتائیے آپ کو نماز کون پڑھاتا ہے ذرا جواب دیں عالم پڑھاتا ہے کہ غیر عالم پڑھاتا ہے اب جمعہ کون پڑھاتا ہے عید کون پڑھاتا ہے نکاح کون پڑھاتا ہے بچہ اگر پیدا ہو جائے تو کامی ازان کون پڑھتا ہے تو ہر چگہ مجھے آپ امانداری سے بتائیے کہ ایک عام آدمی بغیر عالم کے اپنے زندگی گزار سکتا ہے ہر موقع کے اوپر اسے عالم کی ضرورت پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے اور قرآن کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر آپ نے وہاں بڑھ کے بارنے کی ضرورت نہیں ہے خود بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اور اہلی علم سے جا کر پوچھو کہ شریعت کیا کہتی ہے سنت کیا کہتی ہے حضور کے حدیث کیا کہتی ہے قرآن حکیم کی آیت کیا کہتی ہے یہ رب کا فرمان ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہیں وہ علم جو پبلک کے دباؤ کے اندر آ جائے وہ علم جو لوگوں کی باتیں مان لے وہ علم جو لوگوں کے کہنے کے بنیاد پر مسائل بتائے وہ علم جو لوگوں کے دباؤ کی بنیاد پر شریعت کا مسئلہ بتا دے اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ وہ مسلح کے لائک ہے نہ وہ ممبر کے لائک ہے نہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا نائب کہلانے کے لائک ہے بلکہ نبی کا نائب وہ ہوگا انبیاء کا وارث وہ ہوگا کہ دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو نہ وہ مصطفیٰ کے حدیث کے خلاف جائے نہ وہ رب کے قرآن کے خلاف جائے اسے عالمِ رب آلی کہا جاتا ہے حضرت عرامِ وقار ہمیں آپ سے ایک بات بتاؤں آج وہ لوگ جس کو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے سورہِ فاتحہ پڑھنے کی نہ توفیق ہے نہ ہمت ہے نہ پڑھ سکتے ہیں لیکن حالت یہ ہے فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ورساب کے اوپر بیٹھ کر کے جن کا کل مطالعہ گوگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ بھی اس پہ تانوں تشنی کرتے ہیں جناب یہ ایسا کیوں ہوا تو ایسا کیوں ہوا تو ایسا کیوں ہوا اب چاند کا مسئلہ آپ لے لیجئے اب چاند کے تعلق سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں گا پھر کچھ لوگوں کی مرمت بھی نہائی ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ چاند ہے کیا تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کے پوچھیں گے چاند کے بارے میں پوچھیں گے یہ کاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی یہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے اور کبھی یہ بالکل پورا ہو جاتا ہے یہ ہے کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا رب تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب قل آپ اعلان فرما دیجئے ہیا مواقیت لنناس والحج کہ لوگوں کے اوقات اور حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے ذلیع مقرر فرمائے ہیں یعنی حج ہوگا چاند کے ذریعے عید ہوگی چاند کے ذریعے ماہِ رمضان کا روزہ رکھا جائے گا چاند کے ذریعے اب یہ چاند کے ذریعے کیا تو آج کل کے کچھ لوگ وہ جو ڈگریوں کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کے انپڑھ لوگ ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں کہ انتیس کو چاند جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا تیس کو جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا یہ چوبیس گھنٹے کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو اس کا دورانیاں بھی الگ ہوتا ہے اس کا سشطب اور نظام بھی الگ ہوتا ہے اللہ جانے کہاں یہ سائز بڑھتے رہے کس علاقے کے اندر رہے اتنی موٹی سی بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی آؤ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے جامع صغیر کے اندر ہے اور شرح السنہ کے اندر ہے مشکل الاسار کے اندر ہے فتح الباری کے اندر ہے اندہ تلکاری کے اندر ہے ہلیت الولیاء کے اندر ہے کسیر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے بیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سید اور ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں سومو لے رویتہی وفترو لے رویتہی لوگو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے عید کرو افتار کرو تو چاند دیکھ کر کے اور روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر کے اور یہ نصفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ کب رکھو بولو بولو زور سے روزہ کب رکھو زور سے روزہ کب رکھو چاند دیکھ کر کے یہ کسی اور کا نہیں کسی دنیا دار کا نہیں رب کے محبوب مکرم اور سید الانبیاء کا یہ فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر کے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے تو امید کرو اور آگے دوسروں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس متفق علیہ حدیث ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دیکھئے چاند دیکھا جاتا ہے کب جب مطلع صاف ہو چاند دیکھا جاتا ہے کب جب موسم صاف ہو چاند دیکھا جاتا ہے کب جب بادل نہ ہوں بارش نہ ہوں اب اگر بادل ہوں بارش ہوں اور مطلع صاف نہ ہوں تو کیا کیا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہے نہ سائنس کا نہ یونیورسٹی کا نہ ٹکنالوجی کا نہ کسی اور کا یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین دینہ انداللہ الاسلام اليوم اتملت لکن دینکم وعتمنت لکن نیامتی وردیت لکن الاسلام دینہ کہ دین پر حق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے وہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم آج کے دین ہم نے دین اسلام کو مکمل کر لیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی بھی ہوں یعنی دین اسلام یہ کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اکمل بھی ہے اس کے اصول اور ذات رب نے پرانے حکیم کے اندر بتا دیئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیئے ہیں اب اگر بادل ہو بارش ہو تو کیا کیا جائے کیا وہاں دوربین لگائی جائے جہاز کے اوپر اڑا جائے دور دراز جایا جائے اور جانے کے بعد جا کر کے پھر چاند کی تلاش لے کر زبردستی نکال کر کے لوگوں کو دکھایا جائے نہیں بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا اور یہ متفق علیہ حلیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلح فائن غم علیکم فاکملو العدت سلاسین اب اگر تمہاں بادل چھائے ہوں تو آبار علود موسم ہو اور چاند نظر آنے کی کوئی بھی سبیل نہ ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں شابان کی تیس دن کی گنتی پوری کرو شابان کی کتنے دن کی گنتی پوری کرو زور سے آواز ہے کتنے دن کی گنتی پوری کرو تیس دن کی گنتی پوری کرو اور تیس دن کی گنتی پوری کرنے کے بعد اب ماہ رمضان کا تم روزہ رکھو اب یہ ایک حدیث ہے اس کے اندر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوم حتی ترو الحلال و تکمل العدہ کہ تم رمضان کا روزہ اس وقت رکھو جب تم چاند دیکھ لو جب چاند دیکھ لو پھر رمضان کا روزہ رکھو اور چاند دیکھ لو یہ ورنہ تم کیا کرو کہ اگر چاند نہ دیکھو تو پھر تیس دن کی گنتی پوری کرو یعنی تیس دن جس وقت گنتی تمہاری پوری ہو جائے گی تو پھر تم گنتی پوری کرو اور گنتی پوری کر کے یہ عددت سے یہ سارے کے سارے یہ وقت جو ہے وہ تم مکمل کرو یا تیس دن کی گنتی پوری کرو حضراتی قرامی وقار اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ چاند دے کر کے روزہ رکھو چاند دے کر کے تم عید کرو اب مجھے بتائیے میں دعوے سے کہتا ہوں چیلنج دیتا ہوں میں مرکزی جامعہ مسجد پونج سے مجھے بتائیں کہ پرسو جن لوگوں نے شور مچایا ہے وہ بتائیں پورے جمہو کشمیر کے اندر ایک آدمی نے بھی چاند نہیں دیکھا جب پورے جمہو کشمیر کے اندر ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا اب رات کے پونے گیارہ بجے کوئی چاند چڑھا دے اور صرف ایک ریڈیو کی بنیاد پہ ایک اعلان کی بنیاد پہ ایک ٹی وی کی بنیاد پہ اور جس کے عقیدے کا پتہ نہیں جس کے عمل کا پتہ نہیں ایسا آدمی اگر کوئی کہہ دے کیا اس کے ایک کہنے کی بنیاد پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فیصلہ کرو ذرا زندہ تلی سے کہ فیصلہ ٹی وی کے اعلان کے بنیاد پہ ہونا چاہیے یا حضور کی حدیث کی بنیاد پہ ہونا چاہیے بارے تکبیر بارے رسالت بارے رسالت بارے رسالت